ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے یہ اس وقت ہوتا ہے کیونکہ آجزی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک اہم پہلو ہے آجزی کا مخالف جو فخر ہے صرف مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہر چیز جو لوگوں کے پاس ہے اس کی تخلیق اور عطا کی گئی ہے اس حقیقت کو سمجھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان غرور سے بچتا ہے اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے سے آجزی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی ہے اور دونوں جہانوں میں حقیقی عظمت کی طرف لے جاتی ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پورڈکاسٹ اور بلا دستیاب